اور آج جی ساٹڈے ہے ویکنڈ ہے اور ہم لوگ ویکنڈ پہ نارملی ساری دنیا پارٹی کرتی ہے کہیں باہر جاتی ہے گھومتی پھرتی ہے شاپنگ کرتی ہے اور میرے جیسے لوگ جوتے ہیں ہم لوگ کچھ بھی نہیں کرتے اور آج تو ہمارے انڈین دوست بھی سارے بیزی ہیں وہ کیا ہے نا کہ موڈی جی نے کرونا ویکسین نکالی اور اس کو وہ سب لوگوں کے اوپر ٹرائے کر رہے ہیں اپنے علاوہ وہ کیوں پر ٹرائے نہیں کر رہے ہیں بہت سے لوگ وہ وہاں پہ کہہ رہے ہیں ہم پہلے موڈی جی اپنے اب اوپر تو ٹرائے کریں نا ویکسین پھر ہمیں دیئے گا لیکن موڈی جی بھی بہت ہوشی آ رہے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں نہیں پہلے میں دوسروں پر ٹرائے کروں گا پھر خود لگواؤں گا لیکن چلے کہیں تو پہنچے نا ویکسین کم از کم ہو تو رہی ہے کیسی بھی ہو ون پرسنٹ سہی ٹو پرسنٹ سہی ٹین پرسنٹ سہی لیکن پاکستان میں تو ابھی تاک اس بارے میں ہم نے سوچنا بھی شروع نہیں کیا ہے کہ ہمیں کرو ویکسین لینی ہے اور کہاں سے لینی ہے کون اللہ کا بندہ ہمیں دے گا کون ہم سے جو ہے وہ فری میں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں ہم اللہ کا بہت احسان ہے ہم سارے کاموفت میں کرواتے ہیں ہم انڈیا کی طرح پیسے ضائع کرنے کے بالکل حق میں نہیں ہیں اور اسی وجہ سے ہمارے ہمارا ملک روز آپ کو پتہ ہے کتنی زیادہ development ہوتی ہے کتنے بڑے بڑے پروجیکٹس ہمارے country میں لوگ لے کر آتے ہیں پوری دنیا جو ہے وہ ہمارے پیچھے پڑی ہوئی ہے اگر ہ ہم جیسے بھی بات کریں ہمارا ایک ملائشیا والوں نے ملائشیا والے سے بڑے خراب ہے نا میں تو کبھی بھی ملائشیا نہیں جاؤں گی میں نے یہ سب فیصلہ کر لیا پوری دنیا میں گھوم گی لیکن ملائشیا نہیں جاؤں گی ہے کوئی طریقہ ہے ان کا انہوں نے ہمارا جو پلین گیا تھا وہاں پہ بچارہ ان سے ان کے پیسنجرز کو لینے کے لیے وہ انہوں نے وہی پہ گراؤنڈ کر لیا اور کہتے ہیں دی آپ نے پیمنٹ نہیں کی ہے تو ایسی کونسی بڑی بات ہو گئی ہم نے تو بہت لوگ کی پیمنٹ نہیں کی آپ کوئی پہلے نہ آپ آخری ہیں تو آپ دوسروں سے سبق سیکھیں ہر بندہ تو اس طرح نہیں کرتا کہ وہ ہمارا پلین پکڑ لے اور یہ وہ اب مجھے سمجھ آیا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ملائشیا کانفرنس میں کیوں نہیں گئے تھے دیکھیں پرائی منسٹر وہاں جاتے اور وہاں پہ وہ جو پلین تھا اس کو وہ گراؤنڈ کر لیتے اور پھر آنے نہیں دیتے عمران خان صاحب کو ہی بٹھا لیتے چلوزے کھانے کے لیے چلوزے سے مجھے یاد ہے مجھے نہیں پ مہنگے ہیں نا چلوزے کے ہم نے تو اس پورے سیزن میں ہاتھ بھی نہیں لگا ہے ایک نظر دیکھا تک نہیں ہے ڈرائی فروٹس میں کے چلوزے نام کی کوئی چیز ہوتی ہے بسے آپ لوگ مجھے بتائیں گے چلوزے کو کیا کہتے ہیں وہ تینے تینے سے ہوتے ہیں نا چھل چھل کر چھل کر چھل کر چھل کر بڑی مشکل سے کھانے کو ملتے ہیں لیکن بڑے مزے کے ہوتے ہیں تو خیر میں کہاں سے کہاں نکل گئی میں آپ لوگوں کو یہ بتا رہی تھی کہ امران خان صاحب اسی وجہ سے جو ہے نا وہ وہاں کی جو ملائشہ کی کانفرنس تھی اس میں نہیں گیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں جی میں تو نہیں جا رہا اس لیے کہ یہ تو عجیب ہی لوگ ہیں مطلب وہ پیسنجر بھی رکھ لیتے ہیں اور وہ جہاز بھی رکھ لیتے ہیں اور پھر وہ آنے بھی نہیں دیتے ہیں باتہ یہ محبت نہیں ہے ان کی یہ ایک 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 سیلپشنس ہے ایک عجیب سی حرکت ہے نا کہ دیکھیں پیسے نہیں دیے تو کیا ہو گئے دے دیں گے کون سے بھاگے جا رہے ہیں کنٹری لے کے کہاں بھاگ جائیں گے ہم لوگ لیکن نہیں بس کچھ لوگ ہوتے ہیں اس طرح کے اور اگر ہم اپنے جو ہمارے فورن منسٹر صاحب ہیں شاہ محمد قریشی صاحب اگر ان سے ہم پوچھیں کہ جی شاہ صاحب بتائیے نا ملائشیہ نے کیا کیا اور ہمارا تو پلین ہی روک لیا اور ہمیں تو کہا کہ آپ نے پیمنٹ نہیں کیا وہ جو لیس پہ آپ نے جہاز کری دیں تو وہ آگے سے پتے کیا جواب دیتے ہیں وہ کہتے ہیں بھارت پورے خطے میں اکیلا ہو رہا ہے بھارت پوری دنیا میں اکیلا ہو رہا ہے ارے شاہ صاحب ہم نے آپ سے پوچھا ہے پلین کا آپ ہمیں یہ بتا رہے کہ بھارت تنہا ہو رہا ہے دنیا میں بھارت پورے دنیا میں بھارت کو کوئی پوچھ نہیں رہا تو اچھی بات ہے نا ہم تو کچھ چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی کوئی نہ پوچھے اس لیے کہ ہمیں تو پوچھ پوچھ کے دماغ کھایا ہوئے آئی ایم اف نے بھی اور دوسرے ورلڈ بینک اور جس جس سے بھی ہم نے پیسے اٹھائے ہیں اس چیز سے تو بھارت بچا ہوا ہے اس لیے بھارت نے کسی سے پیسے ہی نہیں لی عجیب قسم میں لوگیں پتہ نہیں گزارا کیسے کرتے ہیں یہ لوگ بغیر پیسے مانگیں ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ہم کسی سے مانگیں بغیر جو ہے وہ اپنا کنٹری کو چلا سکتے ہیں اور یہ بھارت کے لوگ پتہ نہیں کہ لکڑیاں کھاتے ہیں کہ کیا کھاتے ہوا کھاتے ہیں کہ یہ لوگ بطب ان کی گرمنٹ جو ہے وہ کوئی خاص ایسا لون پکڑتی ہی نہیں ہے کہ کوئی کنٹری ان کے پیچھے پڑے اسی وجہ سے تو اکیلے ہو رہے ہیں اب دیکھیں گا بلکل بھارت جو ہے نا تنہا ہو جائے گا پورے ورلڈ میں کوئی اس کو نہیں پوچھے گا سارے کے سارے پاکستان کے پیچھے ہی لگے رہیں گے لاو ہمارے پیسے نکالو سعودی عرب کہہ گا پیسے نکالو قطر کہہ گا پیسے نکالو چائنا کہہ گا یا اللہ چائنا تو نہ ہی کہے تو اچھا ہے چائنا نے کہا نا تو ہم سب کی آنکھیں یوں چھوٹی چھوٹی کرنی پڑے گی ہمیں اور ناکے بھی ایسے آپ کو پتہ نہیں چھوٹی ناک ہوتی ان کی چھوٹی آئیز ہوتی ہیں تو ہمیں تو پھر چائنیز ہی بننا پڑ جائے گا اس لیے کہ کہیں چائنا نے پیسے مانگ لیے تو بس سمجھو جی بھی لینے کے دینے پڑ جائیں گے وہ جو بکشی سار کہتے ہیں بڑے مزے کا لگتا ہے مجھے جب وہ کہتے ہیں لینے کے دینے پڑ گئے ہم آگے چلتے ہیں اور آپ کو ہم ایک چیز دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ خان صاحب کی ایک پکچر ہے بلکل بلکل یہ آپ صحیح سمجھ رہے ہیں دن کا وقت ہے اور خان صاحب شام پہ ساتھ بجے سے پہلے یہ نا ڈیمسٹریشن کر کے دکھا رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ اگر کہیں پہ پاکستانیوں آپ کا جو پلین ہے وہ گرانڈ کر دیا جائے اور آپ کو نہ دیا جائے آپ کو کہا جائے کہ بھائی آپ کی گورنمنٹ نے تو پیسے نہیں دیا ہے آپ خود ہی جائیے تو اس کے لیے سیدھا سادھا طریقہ یہ ہے کہ آپ یوں کر کے ہاتھ پھلائیے اور اڑ جائیے یہ جو ٹیلنٹ ہے نا یہ صرف پی ٹی آئی گورنمنٹ میں ہے کہ وہ اس طرح کے ٹوٹکے بتاتی رہتی ہے اس طرح کے ٹرکس بتاتی رہتی ہے تو بلکل آپ جیسے دیکھ رہے ہیں آپ لوگ بھی سیکھ لیجیے اور جو ہندوستانی دیکھ رہے ہیں ہمیں وہ بھی ہمارے دوست ہیں وہ بھی یہ ضرور سیکھ لیں کہ اگر کبھی آپ کسی ایسی جگہ پھس جائیں جو آپ کا پلین گراؤنڈ کر دیا جائے اور پیسے تو ایسا صرف پاکستان کے ساتھ ہی ہوتا ہے کہ گراؤنڈ کر دیا اس کے بعد پیسے نہ دینے کے اوپر تو آپ ایسے ہاتھ سٹریٹ کر کے اور اڑ سکتے ہیں تو عمران خان صاحب نے کہا کہ جی میں ہر فیصلہ میرٹ پہ کرتا ہوں اسی وجہ سے انہوں نے عثمان بزدار صاحب کو لگایا ہے جن کا ہمیں کچھ کک سمجھنی آ رہی لہور کا حشر ہوا ہے شدید گندگی کے ڈھیر پڑے ہیں اور صاف کرنے کے لیے کوئی نہیں ہے کبھی کہتے ہیں ہاں کچھ مشین بھی بھیج رہے ہیں کبھی کہتے ہیں بھیج دی ہے اور لیکن بارہ لوگ اب اچھا لگے یا برا لگے مگر لوگوں کو شہبہ شریف صاحب بہت یاد آ رہے ہیں اس وقت اور کیونکہ جب تک شہبہ شریف صاحب تھے تو لہور جو تھا واقی میں انہوں نے پیریس بنا دیا تھا میں خود بہت دفا لہور گئی اور کیونکہ اسلام آباد سے مشکل سے چار گھنٹے کی ڈرائیو ہے تو آنا جانا آسان ہوتا ہے میں کہیں وہاں پر انٹرویوز اگرہ بنانے کے لیے حسن نسار صاحب اور دوسروں کے ساتھ تو وہ بہت خوبصورت ہوا کرتا تھا بہت صاف سے طرح ہوتا تھا ابھی تو خیر مجھے خود ایک ڈڑھ سال ہو گیا میں نہیں گئی ہوں لیکن میں پلان کر رہی ہوں کہ میں لہور جاؤں اور لہور جا کے پھر میں وہاں سے بھی پوئیٹ آف یو کے شوز کچھ بناوں اور وہاں کے لوگوں سے بھی آپ لوگوں کو ملواؤں تو مگر دیکھیں ذرا یہ دھند جو ہے نا یہ فوق جو ہے وہ کم ہو جائے کیونکہ اس میں ڈرائیو کرنا بہت مشکل ہے اور میرے جیسے بندے کو جس کو میرے تو ریورس کرنا بھی ٹھیک نہیں آتا لیکن ایسے میں ڈرائیو کر لیتی ہوں لیکن ریورس کے وقت تھوڑا تو پس جاتی ہوں ادھر ادھر سے ساری گھڑیاں پٹا دیں تو پھر میں ریورس اچھے سے کر لیتی ہوں ایسی بات